ملکا بیک مائی یوٹیوب چینل میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ اور جو میرے نئے نئے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے اچھے اچھے کمنٹس کرنے کے لیے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں جو فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کارنڈی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر احمد کھیل رہا ہے اپنی کریم کے ساتھ احمد جو ہے نا ابھی سو کر اٹھا تھا مطلب ہم ابھی سو کر اٹھے تھے تو بس احمد کو میں نے فرش کیا اور اپنی کریم کو کہہ رہا مجھے کھول کر دو کہ میں اس میں نہ ہاتھ ماروں ناشتہ میں نے کر لیا ہے ناشتے کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور بس میں آپ چائے بنا رہی ہوں چائے کی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں بس میں اور احمد ہی اٹھے ہیں ابھی ایمان سو رہی تھی اس کے بابا بھی سو رہے تھے کیونکہ آج یہاں پر عید کا تھر ڈے تھا اور بس کھانا جو ہے رات کو میرا آدھا جو ہے وہ بن چکا تھا تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی تو میں رام سے ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی میں نے ناشتہ کی ہے اور انڈاب ریڈی بنایا تھا اور بس چائے بنائی ہے اور اب جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ایمان جو ہے اس کو بخار ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تو بس وہ ایسے ہی کل بھی 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 ب یہ تینوں چیزیں جو ہے میں اینڈ پر اس میں شامل کروں گی جو اس کا فائنل ٹچ ہوتا ہے باقی یہ بلکل ریڈی ہے بس اسے گرم کروں گی کریم ڈال دوں گی کریم ڈال کے جو چولا ہے وہ بند کر دوں گی اور مسالے بھی ساتھ جو ہے تھوڑا سا پہلے ایڈ کر دوں گی یہ ہے روٹی جو میں نے مانگوائی ہے یہاں ہی شاپ سے ہی پاس سے ہی تو یہ ہم اس کے ساتھ کھائیں گے کیونکہ گرمی اتنی ہے تو بھر میں تو روٹی نہیں بنتی پھر احمد بھی جو ہے نا جب بھی میں کوئی کام کرتی نا وہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے رونے لگ جاتا ہے نہ مجھے برطن دھونے دیتا ہے اور نہ ہی مجھے روٹی بھرانے دیتا ہے تو بس ایسے ہی کرتا ہے وہ جب اس کا مجھے کام کرتا ہوا دیکھے تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ اندر بیٹھے رو بس پھر وہ کھیلتا رہتا ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے فائنل لوگ اس کی ریڈی ہو چکی ہے سالن کی اور ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی بنا تیسٹی بنا تھا مٹن کا یہ وائٹ وائٹ کڑا ہی وائٹ کڑا ہی کہلیں آپ اور ابھی اس وقت اس میں آئل نظر نہیں آرہا تو جب کریم ڈالو تو سارا آئل جو ہے نا وہ خائب ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آئل جو ہے وہ نکل آتا ہے کھاتے ہوئے جو تھا وہ صحیح سے جو ہے نا آئل اس میں آ گیا تھا بس یہاں پر جو ہے کھانا کھانے لگے ہیں میں ایمان کو کہہ رہی ہوں کہ دسترخان بچھاؤں میں نے پھر بچھایا اس کو بخار تھا میں نے خود ہی بچھا دیا تو اب میں پلیٹے لے کر جاری تھی تو میرے ہاتھ سے پلیٹے لے گیا کہ میں لے جاتی ہوں بس کھانا کھا لیں گے یہاں پر دپہر کا ہم اور جی احمد تو آپ سو گیا ہے تقریباً کھانے کے گھنٹے بعد ہی سوئے ہیں اور اثر ہوئی تھی اس وقت میں اسے سلا دیا ہے اور ادھر میں اسی اون کر دوں گی دروازہ بند کر دیتی ہوں تاکہ یہ سو جائے آرام سے اس کو باہر کے واضح نہ آئے تو پھر ذرا گھنٹہ دو گھنٹہ سو جاتا ہے اور یہاں پر جی ہو گیا ہے رات کا ٹائم تک مغرب ہو گئی ہے یہاں پر بچے باہر کھیل رہے تھے اور ہم لوگوں نے پلان کی ہے میں نے اور میری فرینڈ نے کہ ہم چلتے ہیں باہر کہیں بچوں کو لے کر تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پارک وغیرہ میں قریب ہی گھر کے قریب ہی تو بس ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہے نا ریڈی ہوتے ہیں باہر جانے کے لئے اور یہاں پر جو ہے میں اور اس سے بات کر رہی تھی اپنی دو سے تو اس کا بیٹا بھی باہر نکل آیا اور میرے بچے بھی باہر نکل آئے کھیلنے کے لئے کہتے ہیں بس دروازہ کھلیں اور ہم باہر بھاگیں اندر سارا دن قید رہ رہ کے اب تو احمد تو بھی جیسی دروازہ کھلا ملتا ہے احمد وہ بھاگتا ہے نا سپیٹ پکڑتا ہے باہر کی طرف اور ہم آگئے ہیں یہاں پر کوبا پر کوبا پر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دکھایا بھی تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ اب نہیں کھولتے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں عید کے ڈیس تھے تو مجھے تھا کہ پانی جو ہے وہ کھولیں گے تو ماشاءاللہ جیسی دیکھا تو ایسے سکون مل گیا تھا اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی اتنا یہاں پر لوگ انجوائے کر رہے تھے تو رش دیکھ کر حیران ہو گیا اتنا رش تھا یہاں پر تو جو ہے نا عید کا کیونکہ تیسرا دن تھا سب اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے انجوائے کروانے اور دیکھیں پانی انہوں نے اب کھولا عید کے دنوں میں اور ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگتے ہیں یہ اس طرح کھولے ہوئے کلور فل سے شاور چھوٹے سے بنائے ہوئے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو ایمان کو تو بخار تھا ایمان تو گائی تھی میں نے بھی اندر جا کے انہان ہے تو میں نے کہا یہ میری چھوٹی سی جان ہے چھوٹی سی باسکٹ میں بیٹھا احمد ایمان کو میں نے سائیکل لے کر دیا یہاں پر اور آدھے گھنٹے کے دس ریال میں نے کہا چلو انجوائے کر لو یہاں پر ابھی ہم آئے ہیں میں اور میری فرینڈ بچوں کو لے کر کہ بچے یہاں انجوائے کر لیں اپنی عید عید کا لاسٹ ڈے اور جی یہاں پر دیکھیں رش کتنا ہے لگ رہا ہے کہ عید ہے سب آئے ہیں بچے انجوائے کر رہے ہیں یہ میری فرینڈ ہے اور ہوا بھی ماشاء اللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور ایمان وہ آ رہی ہے یہاں سے آئے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ایمان اور پیچھے احمد بھی ہے ایمان بیٹا یہاں دور دور چلاو پاس نہ آنا قریب نہ آنا اس کے یہ دیکھیں سارے بچے جو انجوائے کر رہے ہیں ابھی میری فرینڈ بھی گئی اپنے بیٹے کو دلوانے کے لیے وہ بھی سائیکل لے گا تو سب بھی تقریباً بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں میں نے کہا ایک ہی تفہہ بیٹھتے ہیں پہلے بچے جو ہیں وہ سائیکل چلا لیں اچھی طرح انجوائے کر لیں پھر جو ہیں ہم آرام سے بیٹھیں گے تسلی سے نیچے جا کر نا پارک میں ابھی تو بچوں کو دیکھ رہے ہیں ایمان آگئی پھر سے ہم کھا رہے ہیں یہاں پر کیک جو کہ میری فرینڈ بنا کر آئی ہیں جو مجھے ہمیشہ بنا کر بھیجتی ہیں اس وقت جو ہے نا میری فرینڈ چلی گئی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو جب اس نے لے کر دی ہے سائیکل تو وہ جناب جو ہے ابھی تھوڑے سے چھوٹے ہیں نہیں چھوٹے ایمان سے ایک سال چھوٹا ہیا بس تو وہ نا نکل گیا تھا حرم کی طرف حرم شریف کی طرف سائیکل لے کر سیدھا کبا سے تو اس نے جب اس سے جاتے دیکھا نا تو وہ پیچھے بھاگیا اس کو لینے کے وہ گھومنا ہو جائے تو وہ پیچھے اور وہ آگے سائیکل پر تو وہ اس نے پھر مجھے فون کیا کہ میں ہرم سے اس کو لے کر آتی ہوں میں نے کہا اچھا سیدھی روڈ ہے نا تو وہ وہاں چلا گیا تھا تو پھر وہ بیچاری کتنی دیر بعد آئی ہے پندرہ بیس منٹ بعد اس کو واپس لے کر آئی ہے وہاں سے تو بچی اس طرح کرتے ہیں یہاں پر احمد کو میں نے فیڈر دیا ہے احمد فیڈر پی رہے اپنا اور ایمان کا بھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو وہ چلا رہی ہے سائیکل میں یہاں پر بیٹھ ہی ہوں اپنی دوست کا ویٹ کر رہی ہوں اور رش دیکھ سکتے ہیں اپنا رش تھا بہت زیادہ رش تھا تو اسی طرح جو ہے نا ہم گھر کے پہلے پاس والے پارک میں گئے ہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بچے کہتے ہیں ہم یہاں پر جوائے کیسے کریں گے سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں بچوں کے چلانے والی وہ بھی نہیں تھی تو پھر کچھ بھی نہیں تھا ایسے ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بس نا لائٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی تو پھر ہم یہاں پہ آ گیا اس نے کہا بچوں کی خوشی کے لیے کہ ہم بچوں کو تو لے کر جا رہے ہیں بچوں کو یہاں کچھ ملے گا یہاں تک کہ بچے بھی نہیں تھے وہاں پر تو پھر فائدہ کہتی ہے چلو وہیں چلتے ہیں پھر ہم لوگ پیدل ہی یہاں پہ واپ کرتے کرتے آ گئے ہیں یہاں پہ تو یہاں بیٹھے ہیں آ کر پھر یہاں پہ ماشاءاللہ پانی بھی کھلا ہوا تھا تھوڑی دیر بس پانی کے پاس بیٹھے ہیں ہم زیادہ نہیں بیٹھے کیونکہ بچے چھینٹے دے رہے تھے پانی کی زور زور سے وہاں پہ کھیل رہے تھے تو ایسی میں نے کہا چلو بس آگے چل کے بیٹھتے ہیں پارک میں اور وہاں پہ اتنا رشت تھا نا کہ ایک بھی بینچ خالی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں پانی کو لیکن بس پھر وہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے نا بس میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے آپ بھی دیکھ سکیں تو اس کے بعد جو ہم اندر آگئے تھے بس یہاں پر بیٹھے ہیں ہم تقریباً دو گھنٹے بیٹھے ہیں اچھی طرح بچوں نے انجوائے کیا ہے کھیلائے اور بس پھر ہم جو ہے وہ گھر آگئے تھے گھر آئے ہیں تو ہزبن جو ہے وہ یہ لے کر آگئے تھے بس یہ کھایا رات کا کھانا ہم نے برگر تھے اور ساتھ اپسی تھی بس وہ کھانا کھایا ہم نے رات کا اور یہاں پر جو ہے بچے اپنی دوپہر میں جب جا رہے تھے نا ہزبن تو بچوں کو چیز لے کر دے گئے تھے کہ دونوں جو ہے نا باہر بعد میں باہر نہ جائیں لینے چیز تو وہ اچھی خاصی چیز ان کو دلا گئے تھے کہ یہ جو ہے نا بھر میں تنگ نہ کرے مجھے اور چیز وغیرہ کھاتے رہیں انجوائے کرتے رہیں رات میں میں ان کو باہر لے کر گئی تھی نا یہ دوپہر کی کلپ ہے تو بجی یہ ہے میرا چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا کل ملیں گے اللہ حافظ